اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم دو فائنفو چینل کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں سٹوڈینٹس آج ہم ڈیفریکشن گریٹنگ کے بارے بات کریں گے سٹوڈینٹ جو گریٹنگ ہے وہ گریٹر سے نکلا ہے اور گریٹر سٹوڈینٹس ایک جالی نمہ فریم ہوتا ہے سٹوڈینٹس جس طرح سے بہت سارے گھروں میں جو ہے وہ وینڈو کے طور پر اسی طرح سے وینڈی لیشر کے طور پر کچھ جالیاں لگائی جاتی ہیں کچھ فریم لگائی جاتے ہیں جالیوں کے اسی طرح سے سٹوڈینٹس جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اس کو چاپ کرنے کے لیے ایک چاپر آتا ہے تو اس چاپر کو بھی ہم گریٹر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ایکوالز جو ہے وہ لائنز ہوتی ہیں ایکوال فریم ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ ویجیٹیبلز کو چاپ کیا جاتا ہے اسی طرح سے سٹوڈینٹس اور بھی بہت سارے جو ہے وہ اسی طرح سے فریم آتے ہیں اسی طرح سے سٹوڈینٹس بہت سارے لیے جو کیج آتے فریم کے کرنے ہوتے ہیں جالی نوما اور وہ جالی آپ پیرلیل آئنز کی خواب نہیں اسی طرح سے زیادہ جالی آپپر اس کو دارتے ہیں اب سٹوڈنٹ اس کو ہم لائٹ کے لیے جب یوز کریں گے تو ہوگا کیا کہ جو لائٹ جب گریٹر سے پاس ہوگی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گریٹنگ میں سے پاس ہوگی تو اس میں جو ہے وہ بینگ بنیں گے اسپیکٹرم بنیں گے اور وہ اسپیکٹرم جو ہے وہ اس کو ہم observe کر سکتے ہیں سو اب پڑھتے ہیں گریٹنگ ہمارے پاس پراپر جو ہے سٹوڈنٹ یہ ایک پریکٹیکل جو ہے وہ ڈیوائس ہے پریکٹیکل ایک اپریٹرز ہے جس کے ذریعے ہم لائٹ کے اسپیکٹرم کو observe کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ گلاس کا بھی بنا ہو سکتا ہے اسی طرح سے پلاسٹک کا بھی بنا ہوتا ہے اس میں سٹوڈنٹس جو ہے اسکریچنگ لائنس ہوتی ہیں ایکوالی اسپیسٹ پیرلل اسکریچنگ لائنس ہوتی ہیں اسکریچنگ لائنس کے درمیان سٹوڈنٹس کچھ اسپیس ہوتا ہے وہ اسپیس سلٹ کا کام کرتا ہے تاکہ اس میں سے لائٹ پاس ہو اور ڈیفریکشن کا عمل ہو سکے سو اسپیس سلٹ کا کام کرتا ہے تو اس طرح سے اس میں نوبر آف لائنس موجود ہوتی ہیں جس میں بہت ساری نوبر آف سلٹس جو ہے وہ ہو سکتی ہیں ایسی ڈیوائس کو ایسے جو ہے وہ ایسے اوبجیکٹ کو ہم جو ہے وہ گریٹنگ کہتے ہیں اب سٹوڈنٹس گریٹنگ جو ہے وہ 2 اور 3 سینٹی میٹر کا بھی ہو سکتا ہے اس کی لیند کے حساب سے اور اسی طرح سے ایک سینٹی میٹر کے بھی جو ہے وہ گریٹنگ ہو سکتی ہے اسی طرح سے اسٹوڈنٹس اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ ملی میٹر کے اندر ہوتی ہے بہت کم تھکنس ہوتی ہے 2 سے 3 میلی میٹر کے اندر اس کی جو ہے وہ تھکنس ہوتی ہے اسی طرح سے اسٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں ایکوال پرائلل لائنس ہوتی ہیں اوپیک لائنس یا پھر اسکریچنگ لائنس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ میکینیکل لائنس ہوتی ہیں اس کو اسکریچ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے درمیان کچھ گیپ چھوڑا جاتا ہے جس کے دریئے جو ہے وہ ڈیفریکشن کا عمل ہوتا ہے جس کو انسلٹ کہتے ہیں وہ جو ہے یہ ہے اسٹوڈ نٹس کی گریٹن کی ہے اسچی طرح کی گریٹنگ ہوتی ہے اب اس میں دی rigtریٹ کرویا جاتا ہے جہاں گرزی اب اب دی پھریکشن کا پرائے کس طرح سے کرویا جاتا ہے بہت ک Dongle یہ اس کو میرے دیگرام میں جو ہے وہ فارم کیا ہوا ہے ڈائیگرام میں بنایا ہوا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک گریٹنگ رکھی گئی ہے یہاں پر جس کو ہم ڈیفریکشن گریٹنگ کہتے ہیں یہاں پر رکھی گئی ہے اسی طرح سے جو سورس ہے اس سے جو ہے جو لائٹس ہے وہ پارلل لائنز جو ہے وہ اس کو پڑھتی ہیں اب یہ جو گریٹنگ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپیک لائن سے جو بلیک لائن سے ریپریزنٹ ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپیک لائنز ہیں اس طرح سے بہت ساری لائنز ہوتی ہیں اس کے درمیان آپ کو گیپ دکھ رہا ہوگا ہے جو گیپ ہے اسٹوڈنٹ یہ سلٹ کا کام کرتا ہے اس کو ہم سلٹ کہتے ہیں اب یہ جو لائٹ پاس ہوگی اوپیک جو حصہ ہے یعنی کہ جو سکرچنگ پارٹ ہے وہاں سے تو آف بسلی کے لائٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوگی وہاں پر جو ہے وہ ڈارک شیڈو بنے گا اسکرین کے اوپر اس کا اور جو سلٹ ہے اس کا جو ہے سٹوڈنٹ وہاں پر برائٹ شیڈو بنے گا اسکرین کے اوپر کیونکہ وہاں پر جو ہے وہاں سے دفریکشن کا عمل ہوگا اب سٹوڈنٹ ہوتا کیا ہے کہ جو جو لائٹ پیو ہے اس میں سے جب جیسی پاس ہوتی ہے تو جو ہے وہ جب اس ایریے کے اوپر آتی ہے اس سلٹ کے جو ہے وہ گریٹنگ کے اوپر جب لائٹ جو ہے وہ سٹرائک کرتی ہے تو یہاں سے سٹوڈنٹ جو ہے وہ پرالل لائٹ بیم جو ہے وہ بنتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہائیگنز کے پرنسپل کے مطابق جو لائٹ ویو ہے اس کا جو ویف فرنٹ ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے ورک کرتا ہے ازا سیکنڈری ویبلیٹس تو یہاں پر کسینگ گریٹنگ پہ اائیگی تو یہاں پر اس شکنڈری ویبلیٹس بنیں گے اور وہ سیکنڈری ویبلیٹس ہم جانتے ہیں کہ وہ آگے جا کے پرانسپل pompاراں یہاں سے جب یہ لائنس نکلیں گے تو یہ پیرلل لائنس ہوں گی اور یہ سیکنڈری ویبلٹس بنیں گے یہاں سے گریٹنگ کے ایریے میں سے اور یہاں سے یہ ویو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے نکلیں گے اور یہ انٹرفیرنس پیٹرن بنائیں گے اب اس سٹوڈنٹس انٹرفیرنس پیٹرن کو ایک پوائنٹ پر کنورج کرنے کے لیے ہم نے آپ ایک لینس لگایا ہے لینس کے ذریعے ہم جو ہے وہ لائٹ رے کو ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ کنورج کروائیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ سٹوڈنٹ یہاں پر انٹرفیرنس کلکولیٹ کریں گے اس کی پارٹ ڈیفرنس کی ایکویشن بنائیں گے جس طرح سے ہم نے یونگ ڈبل سلٹ ایکسپریمنٹ میں پارٹ ڈیفرنس کی ایکویشن بنائی ہے اب یہاں پر سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جو ہے وہ لائٹ رے ہیں یہاں سے جو ہے وہ اس کو میں نے نمبر وائز لکھا ہے اب یہاں پر اگر ہم دو لائٹ رے کو جو ہے وہ یہاں سے ہم لے لیں اور ہم جو ہے وہ اس کا پارٹ ڈیفرنس کی کلکولیٹ کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پر سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو لیبل کیا ہے تو پی کیو آر یہاں پر دو لائٹ رے ہیں دو سلٹ سے یہاں پر لائٹ ریں یوں ریس رہی ہیں اس کو میں نے neues بچا ہے اور ایسا ساتھ ایک ٹرینگل فارم میں ہم نے اس کو ثوبتر کے بنا لیا کیونکہ یہاں پر سٹوڈن نم جاتے ہیں کہ جو اپر نہ جو ہے وہ لائٹ ویب ہے یہ زیادہ دنس ٹریکل کر رہی ہے اور جو لور سلٹ سے جو لائی ویف ٹرابل کر رہی ہے یہ کم ڈسٹنس ٹرابل کر رہی ہے تو دونوں میں پاپ ڈیفرنس آ رہا ہے اور جو ہے وہ ایک پوائنٹ پی پوائنٹ کے اوپر جو ہے میں اس کا پیٹرن مل جائے گا اب یہاں پر جو ہے سٹوڈنٹس ٹرائنگل پی کیو آر جو ہے اس کو میں نے سیپریٹ لی بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں پی کیو آر یہ ٹرائنگل ہے کیو آر جو ہے سٹوڈنٹس یہ پرپینڈگولر پارٹ ہے یہ پرپینڈگولر پارٹ ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے اور میں نے الگ سے وہ اس ٹرائنگل پہ بنایا ہے اور آر پی جو ہے سٹوڈنٹس یہ پرپینڈگولر ہے اور یہ سٹوڈنٹس یہ بیس ہے آر پی جو ہے یہ بیس ہے اسی طرح سے جو پی کیو ہے یہ ہائپورٹیمیاس ہے ایک ٹرائنگل جو ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ پرپینڈگولر ہو گئے دونوں پرپینڈگولر اور بیس یہاں پر 90 ڈگری کا انگل ہے اور یہ جو ہے وہ ہائپورٹینیس ہے اب ہم آگے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ سائن تھیٹا جو ہے پارٹ ڈیفرنس جو ہے وہ سٹوڈنٹس اس میں سائن تھیٹا کی پیشن بنتی ہے تو سائن اینگل ہم یہاں سے کیلکولیٹ کریں گے سائن اینگل برابر ہوگا آر پی ڈیوائیڈ بائی کیو آر پرپینڈگولر آن ہائپورٹینیس ہمارے پاس جو ہے وہ سائن تھیٹا ہوتا ہے سو آر کیو جو ہے یہ آگے ہمارے پاس اسی طرح سے کیو پی ہمارے پاس یہ آگیا تو کیو پی جو ہے ہمیں پتہ ہے تی کے برابر ہے اب سٹوڈنٹ ڈی جو ہے کہ ہمارے پاس گریٹنگ ایلیمنٹ ہے گریٹنگ ایلیمنٹ سٹوڈنٹس ہم ٹو کنزیٹیف سلٹس کو کہتے ہیں جب ہمارے پاس دو سلٹس کے درمیان جتنا ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ گریٹنگ ایلیمنٹ کہتے ہیں اور ڈی سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس جو ہے وہ سپیسنگ ایلیمنٹ بھی آتا ہے آگے اس کو بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سپیسنگ ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں سو سائن تھیٹا سٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہے کہ آر کیو ڈیوائیڈ بائی ڈی ہو گیا ہے اب ہم نے پار ڈیفرنس کی ایکویشن بنانی ہے تو پار ڈیفرنس دی سائن تھیٹا آر کیو کے برابر ہو جائے گا اب کنڈیشن فور میکسیما میکسیما کنڈیشن کے لیے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے برائیڈ بینڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں جو پار ڈیفرنس لینا ہوتا ہے وہ فرسٹ آرڈر لینا ہوتا ہے لیمڈا اسی طرح سے سیکنڈ آرڈر لیمڈا لینا ہوتا ہے تھرڈ آرڈر and so on ہم نے پار ڈیفرنس لیمڈا لیا ہے تو آر کیوں یہ ہمارے پاس پار ڈیفرنس ہو جائے گا جو کہ لیمڈا کے برابر ہے as we know that کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے جو پار ڈیفرنس ہوگا ر کیوں برابر ہو جائے گا لیمڈا کے اب اگر ہم مور جنرلائز کرنا چاہے کیونکہ یہاں پر اسکرین پر سٹوڈن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر آرڈر فارم میں ایمیج بنیں گے آرڈر فارم میں ایمیج بنیں گے اور کسی خاص اینگل پر آپ جو ہے وہ اسپیکٹرم کو دیکھ سکتے ہیں observe کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ لائن کی ویبلنٹ کو بھی calculate کر سکتے ہیں کسی بھی اینگل کے اوپر جنرلائز کرنے کے لیے ہم نے اس طرح کا فارمولا بنا لیا ہے اگر جنرل فارم میں دیکھیں بی سائن ٹیٹا ن لیمڈا کے یہاں پر ن سٹوڈنٹ یہ آرڈر آف ایمیج ہے اس طرح سے آرڈر پر آپ کو کون سا ایمیج مل رہا ہے وہ یہاں پر آرڈر کو ریپریزینٹ کر رہا ہے اس طرح سے ثیٹا ن کہ کس اینگل پر آپ کو کون سا پیٹرن مل رہا ہے فارم ہو رہا ہے یہ سٹوڈنٹ پر ایکویشن یہاں پر گریٹنگ کے لیے اس طرح سے سٹوڈنٹ ہمیں پتا ہے گریٹنگ ایلیمنٹ اور ڈسٹنس ہے دو سلوٹس کے درمیان اب اس کا فارمولا ہم بنا سکتے ہیں اس کا فارمولا یہ برابر ہے لیندھ آف گریٹنگ ڈیوائیڈد بائی نمبر آف لائنس اب لیندھ میں نے آپ کو بتایا کہ گریٹنگ کی جو ہے وہ ایک سینٹی میٹر کی بھی ہو سکتی اسی طرح سے دو اور تین سینٹی میٹر کی بھی لیندھ ہو سکتی ہے گریٹنگ کے لیے کیونکہ گلاس پلیٹ نمہ ہوتی اسی طرح سے پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے سو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو نمبر آف لائنس رول اب جتنے نمبر آف لائنس جو ہے وہ اس میں بنے ہوئے ہیں یعنی کہ جو سکریچنگ لائنس جتنی بنائی ہیں اوپیک لائنس جتنی ہیں وہ اسے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ گریٹنگ ایلیمنٹ آ جائے گا اور یہ گریٹنگ ایلیمنٹ جو ہے سینٹی میٹر ڈیوائیڈ بائی ن کے برابرے اس میں لائنس ہوں گی فور تھاؤزن بھی ہو سکتی ہیں فائف تھاؤزن بھی ہو سکتی ہیں یہ لائنس جو ہے وہ اس میں ہوں گی اور سوڈینٹ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ گریٹنگ میں موسٹلی جو لائنس کا گیپ ہوتا ہے یعنی کہ جو سلٹ ہوتی ہے وہ کمپیرابیل ہوتا ہے ویولند آف لائنس کے یعنی کہ 10 ریس تو پاور مائنس 7 میٹر تک ہو سکتا ہے تو بہت مائنر جو ہے وہ سلٹ ہوتی ہے بہت کم گیپ دیا ہوتا ہے 1000 لائنس جو ہے وہ ایک سینٹی میٹر پہ پر سینٹی میٹر پہ ہو سکتی ہیں اب سٹوڈینٹ یہاں پر ایک اور جو ہے وہ ترم ہے جس کو ہم سپیسنگ ایلیمنٹ کہتے ہیں سپیسنگ ایلیمنٹ یہ ریسی پروکل ہے گریٹنگ ایلیمنٹ اس پیسنگ ایلیمنٹ اس پیسنگ ایلیمنٹ نمبر آف لائنس ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں یعنی کہ بالکل اس کے علیہ ہوتا ہے یہاں پر جو ہے وہ لیند ڈیوائیڈد بائی نمبر آف لائنس ہے سپیس ایلیمنٹ میں سٹوڈینٹس نمبر آف لائنس ہوتی ہیں کتنی لائنس ہے اس کو جو ہے وہ یونیٹ لیندھ پر ہم ڈیوائیڈ کردیتے ہیں تو ہمارے پاس اسپیس ایلیمنٹ بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس اسپیس ایلیمنٹ یہ اس کا فاربولہ ہوتا ہے اس کو ہم ایک سے رپیزنٹ کر آ رہے ہیں سپیسنگ ایلیمنٹ یہاں پہ ملک دیتا ہوں سپیسنگ سپیسنگ ایلیمنٹ سپیسنگ ایلیمنٹ یہ برابر ہے 1 1 divided by 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 1 یعنی کہ number of lines number of lines divided by unit length unit length unit length بھی ہو سکتا اسی طرح سے 2 اور 3 جو ہے وہ سینٹی میٹر کی بھی گریٹنگ ہو سکتی ہیں ہم نے آپ کو بتایا تو لہٰذا جو اس کا inverse ہوگا گریٹنگ ایلیمنٹ کا وہ ہمارے پاس سپیسنگ ایلیمنٹ بن جائے گا سو سٹوڈینٹس یہاں پر جو ہے وہ گریٹنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے آج وہ کہ گریٹنگ آپ کو سمجھ میں آیا ہو کس طرح کی ڈیوائس ہے موسٹ کومن ہے ڈیفریکشن کا پروسس کروانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ موسٹ کومنلی اس کو یوز کیا جاتا ہے سپیکٹرومیٹر کے اندر وہاں پر ہم گریٹنگ کو کو کلکولیٹ کر لیا جاتا ہے سو سٹوڈینٹ اس پہ ہم ایک نمیرکل سالف کرتے ہیں اور نمیرکل میں ہم ویولیند کلکولیٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس جو ہے وہ گریٹنگ کے پات ڈیفرنس کے فارمولے سے ویولیند کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں سٹوڈینٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منیرکل ہائیں دیوی которых نمیرکل چی roasting بنیاری چیہی 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 is 32 degree calculate the wavelength of light so students یہاں پر ہمیں grating element calculate کرنا ہے number of lines دے دیا ہے یعنی آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ ہمیں یہاں پر spacing element دے دیا ہے grating element ہمیں calculate کرنا ہے اسی طرح سے 32 degree یہ angle ہمیں angle of deviation یا angular deviation یا theta اسی طرح سے wavelength ہم نے calculate کرنا ہے اسی طرح سے ہمیں order بھی دے دیا گیا سو اس کو solve کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ grating element ہمارے پاس 1 centimeter divided by 5000 اور یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا 0.0020 centimeter اسی طرح سے ہمارے پاس order ہمیں پتا ہے اسی طرح سے number of lines ہمیں پتا ہے wavelength calculate ہمیں پتا ہے اب formula d sin theta is equal to n lambda so lambda calculate باقی value rearrange values put students have wavelength calculate 5.3 multiplied and less to power minus 5 centimeter so students یہ numerical آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے wavelength calculate کی جو ہے وہ light کی اس طرح سے numerical ہو جائے گی so students آج کا lecture آپ لوگ کے لئے useful رہا ہوگا اس کو اپنے friends کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب بھی کریں شیئر کریں اللہ حافظ